بنو اسرائیل نے کیا کیا دین کا اصل کیا ہے جو ظاہر ہے جو ظاہر ہے عربی بھی بڑی اچھے بولتے ہیں دیکھو کہ تھی عربی اچھے بھی بول رہے ہیں ما شاء اللہ یہ دین کا ظاہر ہے اور ایک دین کا اندر ہے بنو اسرائیل کی سب سے بڑی سب سے بڑی غلطی میں بتایا کیا ہے ان کا سارا زور دین کے ظاہر پر تھا سارا کا سارا زور کتنی کتنے اسکار یاد ہیں کتنی تورات پڑی ہوئی ہے کتنے کتنے فتوے پڑے ہوئے ہیں تمہارا حلیہ کیسا لگتا ہے تمہارا ٹائٹل کیا ہے یہ چیزیں ان چیزوں میں سارا زور تھا اور پیشے سے جائداد میں حصہ مارنا کاروبار میں حرہ پھیری کرنا اور لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا چوری کرنا یہاں تک کہ انہوں نے قرآن نے اس بات پر بھی تفسر ہے گیا وہ اپنے آپ کو ہدایت والے باقی سارے تو جہنمی ہیں تو اگر ہم جہنیوں میں سے جہنمیوں سے چورا بھی رہے تو کیا فرق بڑھتا ہے ان کو تو ان کی تلمون میں تو پورے پورے چیپٹر ڈیڈیکیٹ ہیں کہ اگر کسی یہودی نے غیر یہودی سے پیسے ادھار مانگے تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو اس پہ تو حق نہیں بنتا یعنی ان کو انسان سے کم تر بنا کرنا تو میں نے کہا یہ تو کتنا کتنے دور پہنچ گئی ہے اس مذہب سے جو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کی فکر تھی اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں باقی سب کا فائدہ اٹھا لو کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ چنے ہوئے نہیں ہے نا اس لیے ان کا فائدہ کوئی خیر ہے میں انگلینڈ میں گیا کچھ سال پہلے میں نے ایک سام سے ملاقات ہوئی کہتے ہیں یہاں ویسے امریکہ میں جو ہے نا ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارا بڑا زبزد سسٹم ہے کیا سسٹم ہے آپ کا کہتے ہیں میرے جو بچے ہیں نا میں نے ہر بچے کے سپیلنگ میں تھوڑے تھوڑے نیم چینج سپیلنگ چینج کر کے نا الگ الگ ان کی بینفیٹس کے لیے اپلائے کیا واہ ہے اور بڑے بینفیٹس آتے ہیں پھر اس سے میں نے اپارٹمنٹ لیا واہ اس کا کرایہ بھی یا رہتا ہے اوپر سے بینفیٹس باتا رہتی ہیں یہ کافروں کے میں نے خوب پیسے اڑائیں ایک بڑی اسرائیل ایک منٹی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے مکاری کرنی ہے کافروں سے لے رہے ہیں جی خیر ہے انہوں نے اتا لیا ہے ہم سے ہمیں اتنا لوٹا ہے ہماری بار یہ لوٹنے کی یہ منٹیلیٹی یہ سوچ کس کی تھی اصل میں یہ کس کی سوچ تھی یہ بنو اسرائیل کی سوچ تھی یہ ان کی سوچ تھی اور یہ تمام ایسے نہیں ہے تمام یہودی ایسے نہیں ہے تمام عیسائی ایسے نہیں ہے قرآن نے کبھی پورے گروہ کے بارے میں بات نہیں کی ہوئی نہیں سکتا کہا ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں ان میں سے برے بھی ہیں قرآن نے ہمیشہ بیلنس تصویر دیا اور مسلمانوں میں بھی سارے کرپ نہیں ہیں سارے اچھے نہیں ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں ان میں سے برے بھی ہیں قرآن نے ہمیشہ بیلنس تصویر دیا اور مسلمانوں میں بھی سارے کرپ نہیں ہیں سارے اچھے نہیں ہیں ہمارے اندر بھی وہی عادتیں آ جاتی ہیں جو ان کے اندر آئی ہوئی تھی تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں سامنے رکھنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ تو کہتے ہیں بس نام کے عیسائیہ یہودی ہو جاؤ کم از کم ہدایت ہوگی قُل بَلْمِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِقِينَ قُولُو نہیں ان سے کہہ دو تم سب آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور جو ہم پر نازل ہوا وَمَا أُنزِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى انبیاء کے نام تو سمجھا رہے ہیں نا وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور ہم اس پر ایمان لائے جو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ان پر لائے گیا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہم تمام کو ایک اٹھا مسلمان مانگتے مسلم مسلم آپ سوچ ان آیات میں آپ کو بار بار سننے میں آ رہا ہوگا مسلم اسلام مسلم اسلم امتاً مسلمتاً لک مسلمینی لک بار 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 ایک ہی لفظ ایک ہی لفظ اور اس لفظ کے پیچھے جو مفہوم ہے یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے یہ اصل میں ایک رہنے کا طریقہ ہے ایک ورلڈ ویو ہے ایک نکتہ نظر ہے اس کو انفیسائز کیا جا رہا ہے قول فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَلَو اور اگر وہ ایمان لائے اس طرح کا جس طرح کہ تم لائے ہو تو پھر ہدایت پر ہیں